سب سے پہلے ہم مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا فاصلہ دیکھتے ہیں جو بارہ سو کلومیٹرز کا ہے لیکن حقیقت میں یہ فاصلہ اس سارے سفر کے کل فاصلے کے سامنے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں یاد رکھئے کہ اس کائنات کی وسطوں کے متعلق انسان کا علم ابھی بہت ناکس ہے لیکن آج تک جتنا بھی ہم جان پائے ہیں اس کی روشنی میں اس سفر کی توالت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی ہماری زمین سے قریب ترین فلکی سسم چاند ہے جس کا فاصلہ ہم سے تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹرز ہے یہ وہ حد ہے جہاں تک آج تک کوئی بھی انسان جا پایا ہے روشنی جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹرز کا سفر تیہ کرتی ہے اس کو چاند سے ہم تک پہنچنے میں سوا ایک سیکنڈ لگتا ہے اس کے بعد ہمارا ہمسایہ سیارہ مریخ یا مارس آتا ہے جس کا فاصلہ بائیس کروڑ پچاس لاکھ کلومیٹرز ہے اب ہم لوگ مزید آگے بڑھتے ہیں تو جوپیٹر، سیٹن، یورینس، نیپچون اور پلورو سے ہوتے ہوئے ہماری ملاقات وائجر ون سے ہوتی ہے یہ دنیا سے دور ترین مین میڈ سیٹلائٹ ہے جس کو 1977 میں آج سے 44 یئرز پہلے امریکہ نے لانچ کیا تھا اور یہ مسلسل اس وقت سے زمین سے دور جا رہا ہے یہ صرف ایک سیکنڈ میں 17 کلومیٹرز کا سفر تیکھ کرتا ہے اور اب تک زمین سے 23 ارب کلومیٹرز دور جا چکا ہے اس کی باوجود اس کو صرف اس سولر سسٹم کی گریویٹیشنل ماؤنڈریز جسے اورٹ کلاوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے سے باہر نکلنے کے لیے مزید 30,000 سال لگیں گے اس نے 1990 میں زمین کی طرف مڑ کر زمین کی 6 ارب کلومیٹرز دور سے یہ پکچر لی تھی جسے دنیا کی نایاب ترین پکچر مانا جاتا ہے اور میرے خیال میں ایسا کہنا بالکل بے جانا ہوگا اب ہم کائنات کی ان حدوں کو چھونے والے ہیں جہاں پر کلومیٹرز کا سکیل کم پڑ جاتا ہے اس لیے ایک سپیشل سکیل جسے لائٹیئرز کہا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایک لائٹیئر وہ فاصلہ ہوتا ہے جو روشنی ایک سال میں تیہ کر دی ہے یعنی 9.46 ٹریلین کلومیٹرز یا 9,460 ارب کلومیٹرز ہم سے قریب ترین ستارہ جسے الفا سنٹوری کہا جاتا ہے ہم سے سوہ چار لائٹیئرز کے فاصلے پر ہے آپ کو سمجھانے کیلئے وضاتا چلوں کہ وائجر ون جو کہ صرف ایک گھنٹے میں 61,500 کلومیٹرز کا سفر تیہ کرتا ہے اگر وہ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دے تو اسے وہاں تک پہنچنے میں مزید 70,000 سال لگ جائیں گے اس کو مزید آسان انداز میں سمجھانے کیلئے جان لیجئے کہ اگر آپ اپنی کار میں 100 کلومیٹر پر آرکی رفتار سے ٹریول کرتے ہوئے اس ستارے کی طرف جانے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کائنات کی موجودہ عمر جو کہ ساڑھے چودہ عرب سال کے برابر ہے سے بھی چھ گناہ مزید وقت ترکار ہوگا اور یہ صرف قریب ترین ستارے کی دوری کا عالم ہے ہے نہ حیران کر دینے والا سکیل لیکن ابھی تو ہمارے سفر کا صرف آغاز ہے میرے سفر میں اپنے رب کے کامالات کو جانتے جائیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھتے جائیے کہ ہم اب مزید آگے بڑھنے والے ہیں صرف ہماری گیلیکسی جسے ہم ملکی وے کے نام سے جانتے ہیں اس کا انڈ ٹو انڈ فاصلہ ایک لاکھ لائٹی ائرز کے برابر ہے جو اگر میں کلومیٹرز میں لکھوں تو کچھ نائن پائنٹ فائیو لیک ٹریلین کلومیٹرز ہوگا جبکہ ایک ٹریلین ہزار عرب کے برابر ہوتا ہے صرف ہماری گیلیکسی میں ایک رف اندازے کے مطابق سو عرب ستارے اور اپنا سا حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں جو کہ بس اتنا سا ہے اور اس میں بھی صرف چند ہی ستاروں کو اگر ہم اس سے مزید باہر نکلیں تو ہم اپنی گیلیکسی کے لوکل گیلیکٹک کلسٹر کو دیکھ پائیں گے جس میں کم سے کم چوون اور اور گیلیکسیز موجود ہیں اور جس کی لمبائی دس ملین لائٹیئرز یعنی پچانوے لاکھ ٹریلین کلومیٹرز ہے اگر ہم اس سے بھی مزید باہر جائیں تو ہم جس سوپر گیلیکٹک کلسٹر کا حصہ ہیں اس کو بھی دیکھ پائیں گے اسے ورگو سوپر کلسٹر کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی ایک سو دس ملین لائٹیئرز یعنی پچانوے دس ملین ٹریلین کلومیٹرز ہے لیکن یہ سوپر کلسٹر بھی لینیاکیا سوپر کلسٹر کے سامنے کچھ نہیں جس میں ہماری گیلیکسی کے علاوہ ایک لاکھ اور گیلیکسیز موجود ہیں اور اس کا انٹو انٹ فاصلہ پائیں سو بیس ملین لائٹیئرز یا باون ملین ٹریلین کلومیٹرز ہے جب ہم اس سے بھی باہر زوم آؤٹ کرتے ہیں تو ہم پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے انکشافات ہوتے ہیں ہمارے رب کی کائنات جس کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر سے بھی پہلے کر لیا تھا کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کیونکہ صرف آج کی دیکھی جا سکنے والی ابزروبل یونیورس کا حجم ہی حیران کر دینے والا ہے صرف اس ابزروبل یونیورس کے اندر دو ہزار ارب یا دو ٹریلین گیلیکسیز موجود ہیں جبکہ ان میں سے ہر ایک گیلیکسی کے اندر کم از کم بھی اربوں ستارے اور کچھ اتنے ہی سیارے بھی موجود ہیں زمین سے چاروں طرف کی ابزروبل یونیورس کا فاسطہ 46.5 بلین لائٹیئرز یعنی انٹو انٹ دسٹنس 93 بلین لائٹیئرز یا 88 بلین ٹریلین کلومیٹرز ہے لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ یہ بلکل بھی کائنات کی آخری حد کے قریب بھی نہیں بلکہ صرف ہماری مشاہدے کی حد ہے یہ بات یاد رہے کہ کائنات ہماری ابزروبل یونیورس سے کئی گناہ بڑی ہے اور ابزروبل یونیورس کی حد وہاں تک ہے جہاں سے روشنی آج تک زمین پر پہنچ پائی ہے جبکہ کائنات کی عمر کا اندازہ ساڑھے چودہ ارب سال ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور کائنات کے بیشتر حصے کی روشنی نہ تو آج تک زمین تک پہنچ پائی ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی بھی پہنچ پائی گی گویا انسان کائنات کی آخری حدوں کو کبھی نہ جان پائے گا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک شعور اور علم رکھنے والا انسان ہر لمحہ صرف اپنے رب کی بڑائی میں مزید سے مزید تر سجدہ ریز ہوتا جائے گا